سلام علیکم ایبیون میں حسن آئدنان آج ہم آپ کو بتائیں گے مشہور ایکٹر سنگر موڈل موخسن عباس حیدر کی شادی نازش چاہنگیر کے ساتھ کیسے ہوئی گائز اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو جی ہم آپ کو بتا رہے تھے موخسن عباس حیدر کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی بیوی فاطمہ سحیل کو موخسن عباس حیدر طلاق دے چکے ہیں یاد رہے موخسن عباس حیدر اپنی پہلی بیوی فاطمہ سحیل کو مارتے پیٹتے تھے فاطمہ سحیل کا کہنا تھا کہ ان پر ظلم کرنے کی اصل وجہ نازش چاہنگیر ہیں نازش چاہنگیر بھی ایکٹر موڈل ہیں انہوں نے نازش چاہنگیر اور موخسن عباس حیدر کافی عرصہ سے ایک دوسرے کی تصویروں پر پیار پرے کومیٹ کرتے تھے لیکن اب تو بات یہاں تک پہنچائی کہ یہاں تک کہ ایک تصویر لگائی نازش چاہنگیر نے اپنے انسٹراغرام پر اور اس کے نیچے یہ شاعری لکھی ایک ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آئینہ دیکھ کر مسکرائے گی بھی بات بے بات وہ شرمائے گی حسن کو ناز ہے اتنی حسین ہے گمنٹی ہے تو پھر اترائے گی بھی موخسن عباس حیدر جلد آ رہا ہے یہ انہوں نے لکھا اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو کہ برائیڈل ڈریس میں تھی اس میں موخسن عباس حیدر اور نازش چاہنگیر ہیں یہ تصویر دیکھئے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ سب سچ نکلا اور ان دونوں نے شادی کر لی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کا نیا ڈراما آ رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فوٹو شوٹ کروایا یعنی نازش جہنگیر اور موخسن عباس حیدر کی شادی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے یہ نیو فوٹو شوٹ کروایا ہے نئے آنے والے ڈرامے کے لیے جو جلت ہی ڈراما آ رہا ہے تو گائز اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب فاطمہ سحیل اور موخسن عباس حیدر کی طلاق ہوئی تو اس بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ وہ ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے رہیں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اصل وجہ پتا چل سکے فاطمہ سحیل اور موخسن عباس حیدر کی طلاق کے بارے میں اس کے علاوہ گائز کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ نازس جہنگیر اور موخسن عباس حیدر دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھینکیو اللہ حافظ